اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کا بھی مشکور ہوں کہ ہاؤس کو آپ کے اور آپوزیشن کے حوالے کیا ہے اور بہت کم تشریف لائے ہیں اور امید ہے کہ باقی معاملات میں بھی وہ آپ پہ اور ہم بھی اعتماد کر کے حکومت کو آگے چلائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب یہ ساتھیوں نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے آپ خود ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں بلوستان ہزاروں سال سے قبائل کے ذریعہ سارہ اور ان کی زمینیں رہی ہیں برٹس ٹول میں اگر لوگ برٹس آئے ہیں انگریز آئے ہیں ان کی کچھ زمینیں ان کو ضرورت دی تو وہ قبائل ان سے مل کے انہوں نے کچھ زمینیں اپنے گورنمنٹ کے پرپرسز کے لیے ریلوے کے لیے ہو آرمی کے لیے ہو اور دوسری پر پرپرسز کے لیے ہو اور دوسری پر پرپرسز کے لیے ہو دیاحتوں میں جائے تو پہاڑ بھی سب لوگ کے قبضے میں ہیں تو بلوستان کی روایت بالکل مختلف ہے ایک ٹرائبل سوشائٹی ہے زمینیں مختلف ٹرائبز کی ہے یہاں بھی جتنی بھی ٹرائبز رہتے ہیں تو اگر گورنمنٹ نے کوئی زمینیں ان کو درکار ہے کسی بھی دولپرپرپرسز کے لیے یا سی پی کے والی ہے یا روڈز کے لیے یا ڈولپرپرپرپرسز کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ کبائلز کو اعتماد میں لیتے اور جائز کمپنسیشن جو بنتی ہے جو دوسری جگہ پر دیتے ہیں بہام میں گفت تشمیز سے وہ کرتے اس طرح نہ ہوتا جس طرح سرہ ہوڑ گئی میں گورنمنٹ کی فنکشنری میں دو کروڑ کی زمین گورنمنٹ کو سولہ کروڑ میں بیچ دی اب پتھانی پیسے کہاں چلے گئے تو آپ کو بتا ہے بیچ میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو آپ کے پر گزارش ہے کہ اس حوالے سے ایڈمیسٹریکشن کو ساتھ بٹھا جائے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو کمیشنر ہو چیف منشنر صاحب ہو چیف سیکٹی ہو ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہم کس صوبے کو چاہتے ہیں کہ اس کا امن و امام رہے اور یہاں سکون رہے ہم مختلف وارڈرون کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ویسے بیرینوے تاکتوں کی مداخلت سے یہ ہماری زمین محفوظ نہیں ہے گل بوشن اس کا زندہ بھی صاحب ہے اگر ہم اپنے ساتھیوں کو غریبوں کو خود پریشام کر کے اس پہ مجبور کریں کہ وہ سڑکوں کے لئے آ جائے تو یہ ہم آپ سب حکمت کے لئے مشکل ہے آپ سے گزارش ہے جی شکریہ ہونے